اسلام علیکم ایفریون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے مزے میں ہوں گی تو آج کے ہماری ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم صبح کی چائے بن رہی ہیں جو کہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہر صبح جو ہے آپ کو انرجی کے لیے صبح کی چائے جو ہے کڑک چائے وہ بہت ضروری ہوتی ہے میرے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ میں فریش ہو جاتی ہوں جب میں چائے پیتی ہوں تو یہاں پر ہماری چائے بن چکی ہے گلاسز میں ڈلکی ہے اور اب ہم کرنے جا رہے ہیں پہلے چائے کا ناشتہ ساتھ میں ہم نے لیے ہیں بسکٹس کیونکہ چائے کے ساتھ اگر آپ کچھ کھا لونا ناشتے میں تو آپ کو انرجی ملتی ہے اور آپ کو کام کرنے کی حمد بھی ملتی ہے یہاں پر ہم نے بسکٹس لے لیے ہیں دو چائے اور بسکٹس ہم کھائیں گے اور ساتھی ساتھ آج کے دن کا سٹارٹ کرتے ہیں ابھی تک تو مجھے بالکل بھی نہیں پتا ہے کہ میں اپنا دن کیسے گزاروں گی اور آج کا ولوگ کیا بنے گا اس سے کہ میں نے کہا تھا مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ آج کے ایک ویڈیو کیا بننے والی ہے تو ہمارے جو ویڈیوز ہیں وہ ختم ہو گئے تھے تو میں نے فریش فریش ویڈیوز جو ہے وہ منگوا لیے ہیں کیا بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے پالک کی کٹنگ اور پالک کو صاف کرنا جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا ہے یہاں پر ہمارے پالک جو ہے اب بوائل ہو رہے ہیں انہیں اچھی طرح سے دو لینا ہے اور بوائل کر لینا ہے اور بوائل کرنے کے بعد جو ہے ہم اس کو کیسے سٹور کرنا ہے اور کتنے ٹائم تک یہ چل جائے گا وہ آپ کو بتاتی ہوں تو بوائل کرنے کے بعد ہم نے اسے چوپر میں اچھے سے چاپ کر لیا تھا بوائل چوپر تھا ہمارے پاس اس میں اسے اچھے سے چاپ کر لیا تھا اور اس کے بعد اسے باکسز میں ڈال کر ہم نے فریزر میں رکھ دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ہمارے جو ڈینگن ہے اور بھنڈی ہے اسے ہم نے اچھی طرح سے دھو لیا ہے اور کچن ٹاول کی مدد سے اسے اچھی طرح سے سکا رہے ہیں یہ اچھی طرح سے سوک چاہے گی تو اس کے بعد ہم اس کو کٹ کریں گے اور کٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم فریز کریں گے اسے فریزر میں اور یہ سارے ویجیٹیبلز چارج آپ کو اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے ون ویک سے ٹو ویک تک کے آرام سے چل جائیں گے کیونکہ یہ فریز ہوں گے تو فریز ہونے کے بعد جو ویجیٹیبلز ہے ہمارے وہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتے تو یہاں پر یہ آپ کو ون ویک ویجیٹیبلز سٹور کرنے کا طریقہ میں بتا رہی ہوں اور سارے ویجیٹیبلز کو اچھی طرح سے اچھی حالت میں رکھنے کا طریقہ بتا رہی ہوں اور یہاں پر ہم نے کھیرے لیا ہے پھول گوپی لی ہے جسے اچھی طرح سے دھو لیا ہے اور اور دونی کے بعد اسے سکھائیں گے اور یہاں پر ہمارے پاس فریش بلکل فریش دنیا پودینہ ہے جسے ہم اچھی طرح سے صاف کر لیں گے اور صاف کرنے کے بعد کچھ کو ہم چن رول جو ہوتا ہے اس میں ہم رکھ دیں گے اور گیلا نہیں کرنا ہے اس کو بلکل بھی تو پہلے ہم سارے صاف کر لیں گے جو اس میں ایک دو جو خراب ہوتے ہیں وہ ہٹا کر اسے بلکل اچھی طرح سے صاف کر کے فریج میں رکھ دیں گے اور پھر ہمیں گارنشنگ کے لیے جو چائی ہوتا ہے تو اس میں وہ ہلپ کریں گے اور ک کچھ کو ہم بلینٹ کر کے میں آپ کو آگے طریقہ دکھاؤں گی ابھی تو میں بتا دیتی ہوں بعد میں آپ کو دکھا بھی دوں گی یہاں پر اس طرح سے ہمیں اسے سٹور کر کے رکھنا ہے یہاں پر ہم نے کچھن رول جو ہے وہ لے لیا ہے اور اس میں جو ہے اپنی دھنیا کو اچھی طرح سے پیک کر دیا ہے اب ہم زب لاک بیگ لیں گے اور زب لاک شاپر جو ہوتی ہے وہ اور اب اس میں جو ہے اسے ڈال دیں گے اور یہ بھی تقریباً ون ویک تک یہ بھی آپ کا چل جائے گا آپ کو اگر ککنگ کرنے کے بعد جو گارنشنگ کرنی ہوتی ہے اس کے لیے یہ بہت ہیلپ فل ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے زب لاک بیک کو بن کریں گے اور اسے بھی فریج میں رکھ دیں گے اسے فریزر میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اسے ہم فریج میں رکھیں گے اور یہاں پر جو ہے ہم اپنی باقی کی جو دنیا ہے اسے ساف کر لیں گے اور اس کے بعد اس کے آگے کا پروسیس جو ہے وہ بعد میں دکھاؤں گی آپ کو بندی ہو گئی ہے بینگن ہو گئے ہیں اب جو ہمارے کھیرے ہیں اس کو ہم جو ہے وہ سک کھا لیں گے کپڑے کی مدد سے کچن ٹاؤلز جو ہوتے ہیں اس کی ہیلپ سے ہم جو ہے اسے سب کھیروں کو سکا دیں گے اور کھیروں کو جو ہے وہ شاپر میں ڈالیں گے اور شاپر میں ڈالنے کے بعد جو ہے اسے فریج میں رکھ دیں گے یہاں پر آدھے کھیرے ہم نے ایک شاپر میں ڈال دیئے تھے آدھے کھیرے ہم نے دوسری شاپر میں ڈال دیئے ہیں پالک ہو گئے ہیں کھیرے ہو گئے ہیں دھنیا ہو گیا ہے اب ہم بنانے لگے ہیں چھٹنی اور دھنیا جو ہے وہ ہم اس طرح کاٹ لیں گے اور کاٹنے کے بعد اسے اچھی طرح سے دو لیں گے تاکہ اس کے اندر جتنی بھی مٹی ہے وہ ہٹ جائے اور یہاں پر میں نے لیسن بھی رکھ دیا ہے کیونکہ اب ہم اس کی جو ہے چٹنی بنائیں گے رائتہ جیسے کہتے ہیں ہمارا ہاف رائتہ جو ہے ریڈی ہو جائے گا اس میں ہم دہی نہیں شامل کریں گے اور یہاں پر ہم نے باول رکھ دیا ہے اور اس دھنیے کو جو ہے وہ اچھی طرح سے دویں گے اور اس کی ساری مٹی جو ہے نکال لیں گے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے چیلنج کا ولوک نمبر سیون ہے جس کے لیے میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ ریگولرلی اپلوڈنگ ہو رہی ہے اور آپ لوگ بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسے لگتی ہیں اور ساتھی ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیوز کو لائک کیا کریں ہمارا دنیا اچھی سے دل چکا ہے اب ہم اپنے بلینڈر کے جگ میں سارے دنیا کو ڈال دیں گے اور ڈال لیں کے بعد جو ہے ہم اس میں ہم لیسن شامل کریں گے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے چار جوے جو ہے لیسن کے لیے ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں ثابت زیرہ تین چمچ ڈالا ہے آپ جائے تو اپنی مردی سے ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے اس میں پانی ڈالا ہے آدھے گلاس کے قریب اور اس کے بعد اسے اچھی طرح سے بلینڈ کر دیا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں نمک نہیں ڈالنا ہے بلکل بھی ابھی اور تب ہی آپ اسے سٹور کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے اپنے سارے میکسچر کو جو ہے وہ ایک باول میں نکال دیا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے لیا ہے آئیس کیوب ٹری اور اس کو چمچ کی مدد سے جو ہے اپنے آئیس کیوب ٹریز کو جو ہے بھریں گے آپ کسی بھی شیپ میں جو ہے وہ فریز کر سکتے ہیں میں نے یہ دیا ہے جس میں ہم ہمیشہ کرتے تھے تو آج بھی میں نے آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو میں بھی اسے شیئر کیا ہے تو یہ میکسچر جو ہے وہ اپنے ٹری میں جو ہے وہ ڈال کر بڑھ دیں گے اور اس کے بعد اسے فریز کر لیں گے اور جب بھی آپ کو رائیتہ بنانا ہو تو آپ ایک یا دو کیوب کو جو ہے وہ دہی میں ڈال دیں اور تھوڑا سا نمک جو ہے وہ ڈال دیں تو آپ کا مزیدار سا رائیتہ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اور ان سب چیزوں کی یہ بینیفٹس ہے کہ اگر آپ کو کچھ بنانا ہو تو آپ لوگ کوک بنا سکتے ہو جیسے کہ آپ کی کٹنگ ہو چکی ہوتی ہے بندی کر لیں یا پالک کر لیں آپ کی کٹنگ ہو چکی ہے کچھا سا ٹیمیٹو پیسٹ بنانا ہے اور آپ کا کھانا جو ہے بن کر تیار ہو جائے گا یہاں پر ہمارے آج کیوب ٹری جو ہے وہ صرف دو ہی بھرے تھے تو ہم نے وہی دو جو ہے وہ فریج میں سٹور کر دیئے ہیں یہاں پر ہم نے پالک بھی سٹور کیا ہوا ہے ریڈ کیڈنی بینز بھی جو ہے وہ سٹور کیے ہوئے ہیں اور ایک پیکٹ بینڈی لاس ٹائم کی پڑی ہوئی ہے اب جو ہے ابھی اس کے پاس جو جو ہم کریں گے وہ بھی اس پر سٹور کر لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ہماری بند کو بھی جو ہے وہ پٹ چکی ہے اب ہم اسے بھی سٹور کر لیں گے زب لاک بیک اٹھا لیے ہیں اور اس میں جو ہے ہماری پول کو بھی کو جو ہم نے کار دیا تھا اس میں ڈال دیں گے اور اسے بھی فریزر میں رکھ دیں گے اور فریز کر لیں گے جسے کی ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے بھنڈی کو دھو لیا تھا اور کچن ٹاول کی مدد سے اسے سکھا لیا تھا اور تھوڑی رکھ دیا تھا اب ہم اسے اچھی طرح سے کٹیں گے جیسے کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہماری پھول کو بھی جو ہے وہ زب لاک بیکس میں جا چکی ہے اب جو ہے باری ہے ہماری بھنڈی اس کی تو ہم اسے اچھی طرح سے کٹ لیں گے اور جس سائز کی ہمیں بھنڈی چھائی ہے اس سائز کی کٹ کر رکھ دیں گے یہ بلاک بیکس میں ڈال کر فریزر میں فریز کریں گے تو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ کو میری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہو تو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ